آج جو ایک فریقی التوار جو آئی ہے ہمارے معزز رکھن کی جانب سے اور انہوں نے ایک مفصل طور پر اس پر روشنی ڈالی اور یہ اپریشن دینے کی کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ یہ عکومت جو ہے کسی خفیہ معایدے کرنے میں جا رہی ہے یا کوئی ڈیل کر رہی ہے اگر آپ ریکوڈے کی ہسٹری دیکھیں تو چھونجا نائنٹی نائنٹی تری میں جو معایدہ ہوا تھا چھونجا کا اور بیس پی کا تل ٹو تاؤزن ایٹی اس درمیان کوئی پانچ حکومتیں گزریں ہیں اگر آپ پوزیشن ذرا متوارچے ہو پانچ حکومتیں گزریں ہیں میں تو اس حد تک کہوں گا مجرم وہ صرف نہیں ہوتا جس جو گناہ کرتا ہے مجرم وہ بھی ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوا کوئی دیکھے اور خاموش ہو جائے وہ اسے بڑا مجرم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درمیان جتنی بھی حکومتیں گزری جس میں ایک قائصہ میں بھی رہا ہوں سب اس گناہ بے لذت میں شامل تھے اور یہ گناہ ہوا ہے یہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور اس نیشنل ویلت کو اور نیشنل اسیٹ کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا جس طرح اس پر فیصلے کیے گئے اور فیصلے کوئی سوچ سمجھ کے اس پر نہیں ہوئے بلکہ ان فیصلوں میں جذبات سیاسی تقاریر پبلک موٹیویشن کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئی آج بھی جگہ آپ دیکھیں جو لوگ یہاں پر بول رہے ہیں جنہوں نے بولا ہے تو مجھے زیادہ یہ نظر آیا ہے کہ ریکوڈک پہ ان کی جو سنجیدگی اور سنسیریٹی وہ کم اور لوگوں کو زیادہ اپیل کرنا لوگوں کو زیادہ جو ہے ان کی جو جذبات ہیں ان کو مشتر کرنا زیادہ مجھے نظر آیا ہے دیکھیں دیکھیں جو آپ ایک گھنٹہ بولیں میں نے کچھ نہیں کہا ہے تو آپ مجھے بھی بول نہیں مکمکہ دیں اگر کوئی بات آپ کو ناغوار گزریے تو آپ مہربانی کر کے پرداشت سے سنیں آپ بیٹھ کرنا بات کریں میں مکمل کر لوں پھر بات کریں پوائنٹ اف پرسنل ایکسپینیشن جناب چکر آپ ان کی بات سنے پھر ان کے بعد ایسے ہوگا ہی نہیں ایکسپینیشن کے لیے میں آپ کو وقت دوں گا آپ ان کی بات سنے دیکھیں انہوں نے میرا نام لے کے کہا انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے بلکہ وہ ایسے لگ رہا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال پیچ کر رہا ہوں میں صرف ہم اس میں لڑنا جا کرنا نہیں چاہتے کسی کو کچھ کوئی ناظر بارا بات تو نہیں کیا ہم لڑنا ایک وضاعت ضروری ہے ایک وضاعت ضروری ہے ایک وضاعت ضروری ہے ایک وضاعت دے گئے میں نے جناب اس فکر یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ان کے حق میں وہ تو ہو جائیں جو باتیں لوگوں کو جو ہے ناگوار گزری وہ نہیں کرنے دیتے یہ تو جمہوری ہے ضرور صاحب دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں میں نے خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے یہ کہا آپ کو کسی کا چکمت نہ چاہیئے جناب اس نے سنجیدگی تھی اگر آپ اللہوں نہیں کریں گے دیکھیں میں وہ خراب پڑ گا ایک منٹ کے لیے جناب اس پر ایک منٹ کے لیے جناب اس پر ایک منٹ کے لیے جس جس وران کے حقومتیں سنجیدہ ہوتی اب میں فلور دے چکا ہوں آپ کو ایکسپلیشن کے لیے اس کے بعد دے دوں گا اسے نہیں جناب اس پر ایکسپلیشن کے لیے ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں جناب اس پر ایکل اسٹیٹس اندس کورم اس اسمبلی میں ہمارا سٹیٹس میں ایک چوٹی سی بات جناب اس پر ایکسپلیشن کے لیے اس میں کومپرسٹوں کے بھی حقومت جناب اسے چھرمنٹ ایک منٹ کے اندر آپ ایکسپلنٹ کے لیے جس نے بھی لوگ پیٹے ہوئے ہیں سب کی پارٹیاں اس حقومت میں شامل تھی اس کے لیے بات کہ میں نے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ لائے جگہ نہیں کرنا ہے تو اس میں جناب چیرمین یہ تحریک سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ دسپیوٹ کا جس دن ڈسیجن آیا میں اس رات میں بھی نہیں سویا یہ اسی صبح میں نے اس اسمبلی میں ایک دور صاحب ہماری سوچی ہے تو میں اس پر کیا کہوں میں بول رہا ہوں تو بیچ میں جناب سیکرمین صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اگلی صبح میں نے یہ تحریک التوہ اس اسمبلی میں جمع کی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس حکومت بلوشستان طلب کرتا کہ بلوشستان پہ اتنا بڑا بجلی اور اتنی بڑی آفت گری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج نہیں آپ چھ سال سے جب سے ریکو دک چل رہا ہے بلکہ چھ مہینے پہلے میں نے ریکو دک اور سندگ پہ مشترکہ قرارتات اس کے علاوہ جب سے ریکو دک چل رہا ہے آپ یہ جو میرے سارے آرٹیکلز گوگل کر لیں ریکو دک کے اللیگل ڈیل کیا اوپر کل کے دنیوز میں پرسوں کے دنیوز میں پرسل ایکسپریریشن کیا جب آپ معزز رکن کی ایسیت سے بات کریں گے آپ کو یہ مناسب نہیں کہ آپ کا یہ غیر سنجید ہے آپ کو اپریشیت کرنا چاہیے کہ یہ ایسی یہ پوزیشن ہے جو بلوشستان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا ہے آپ کی طرف سے تحریک اتنا بھی عاملہ ہیں میرا مقصد یہ تھا معزز رکن کو تقریر ایسیت پیس پیس گئی ہے بلوشستان کو اس میں ہماری حکومت کا کوئی اس میں لینہ دینا نہیں تھا جناب اسپیکر میں میں نے یہ بھی اضاحت کی کہ ایک حکومت کا حصہ میں خود رہا ہوں اور جناب اسپیکر میں آج میرا سر جو ہے فخر سے بلند ہے اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا یہاں پہ یہاں پہ بہت سے دوست تھے ہیں اس وقت جو یہاں پہ اسیمبلی کے ممبران تھے جس میں عمل کلمتی صاحب بھی تھے جس میں زمرو خان صاحب بھی تھے جس میں عصد بلوش صاحب بھی تھے احسان شاہ بھی تھے میں نے اسی اسیمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس اپنے جو ہے قائد ایوان کو اسمبلی کو کہا تھا کہ جی یہ معاملہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک تن گلے پڑ جائے گا اور یہی بات میں نے اس وقت ہمارے منرلزن مائنز کے منسٹر تھے عبد الرحمان مہنگلز آپ ہمارے بین پی کی دوست اچھی طرح جانتے ہیں ان کو میں نے کہا تھا عمل کلمتی کو میں نے کہا تھا کہ جناب والا یہ ایک بہت ہی جو ہے ایک مس ہونے جا رہا ہے آپ مہربانی کریں آپ اس پر اسٹینڈ لیں اور بدقسمتی سے کسی نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا اور آج جو ہے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جناب اس فیکر جو ہو گیا ساری باتیں اسیمبلی کے سامنے ہیں بلوستان کی عوام کے سامنے ہیں سب نے تفصیلی بات کی اب بات آگئی ہے کہ جی اس مس کو اس گڑ بڑ کو کیسے ٹھیک کیا جائے جناب اس فیکر وزیراعالہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی میٹنگ کیے میں بھی ان کے ساتھ تھا ابھی جو ریکوڈک کا ایشو آیا ہے ایک پینلٹی پڑ گئی ہے گورنمنٹ اپلوستان کو پاکستان کو ابھی ہماری گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا دیکھیں اگر کوئی چیز ہم کلیڈسٹائن یا خفیہ طریقے سے کرنا چاہتے تو ہم اس کو چپاتے ہم بلیو کرتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے یہ اسمبلی کا رائٹ ہے یہ بلوستان کے عوام کا رائٹ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس لیول کا بھی ہو اسمبلی کو پتا ہونا چاہیے بلوستان کے عوام کو پتا ہونا چاہیے اور بلوستان کے عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے اور اس کو جو ہیں ہم اپنے آپ کو کرٹسائز سے بالا تر کوئی چیز نہیں سمجھتے ایک جو ہے مائنز ایڈ میلر کمیٹی بنائی ہوئے آپ اس میں جس بھی حکومتی عوضدار کو بلانا چاہتے ہیں آپ جو ہیں لوئرز کو بلانا چاہتے ہیں آپ جس کسی کی بھی ڈیمانڈ کریں سارے فیکشن فگر ساری جو ہیں کاغذات ساری دستاویزات ہم جو ہیں کمیٹی کے حوالے کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو جناب اس پر کر دیکھیں اب جو ہو گیا اب دو تین چیز رہتی ہیں ایک یہ ہے کہ جی ہم ریویزن پر جائیں ریویزن کے لیے ہمارے پاس کوئی ساڑھے تین سال ہیں اسی دوران ہم بیس سے بیس انٹرنیشنل فارم ہائر کر کے ایک بیس سٹریٹیجی بنا کے لوگوں کے ساتھ ایکسپرٹ کے ساتھ کانسلٹیشن کر کے اپنا کیس جا کے دوبارہ ایسیٹ میں پٹ کریں اور وہاں پہ اس کو پلیٹ کریں دوسرا جو آپشن ہمیں سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انلمیٹ آف اس کے لیے ٹائم بڑا کم ہے تو اس حوالے میں پانچ گراؤنڈز ایسے ہیں جس پہ ہم انلمیٹ میں جا کر اپنا کیس جیت سکتے ہیں اس میں ایک تو کمپوزیشن جیوری کی کمپوزیشن ہے کرپشن کا فیکٹر ہے اور بھی کوئی تین اس کو بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی گور فکر کر رہے ہیں اور میں دیکھیں میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ جی جذبات کے ساتھ یہاں پہ ہم تقریر تو بڑی کر جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں لوگوں کے جو جو رائٹس ہیں لوگوں کی جو ہیں ان کا حقوق ہے ان کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم جو ہیں جذباتی تقریر بھی کر کر ڈالتے ہیں ہم جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے باتیں بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا نازوک ایشو ہے اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اس پر سب کو مل بیٹھ کے سر جوڑنے کی ضرورت ہے اس پہ ہماری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ایکروس لپورٹ چونکہ یہ معاملہ بلوچستان کی عوام کا ہے یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے تو اس پہ ہم تیار ہیں اگر آپ کہتے ہیں کل کمیٹی کی میٹنگ بلائیں جس کے سربراہ گوھران بکٹی صاحب ہیں کل کال کر لیں پرسوں کال کر لیں جب بھی کہیں اس میں جتنے بھی ہمارے اسمبلی کے جو ممبران نے اس میں آئیں یا ان کیمرہ سیشن رکھ لیں اس میں کوئی امکبات نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا اور یہ ایمپریشن دینے کی جو کوشش ہو رہی تھی کہ جیس حکومت نے کوئی اس طرح کا کام خدا خاصلہ کر دیا ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اس حکومت کا کیوں لینا دینا نہیں ہے جو کمزوری کوتائی ہوئی ہے پانچ حکومتوں کی ہوئی ہے کسی نے خاموش رہ کے جرم کا اصدار بنا ہے کسی نے کچھ کیا ہے کسی نے جذباتیوں کے کوئی فیصلہ کر دیا ہے اور آج جو ہیں وہ ہم اس کو بگت رہیں انٹرنیشنل حدارتیں جذبات پہ نہیں چلتی خواہشات پہ نہیں چلتی ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک بہتر اسٹریٹیجی ایک بہتر جو ہے فرم لیں اور ایکسپرٹ سائر کریں اور اپنا کیس اچھے انداز میں لڑیں تب جا کے آپ سرخروع ہو سکتے ہیں اور میں سنا بلو صاحب چلے گئے میں ان کا پرسنلی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پہلی دفعہ بلوستان مائنڈز اور منلل پالیسی جو گورنمنٹ نے بلائی ہے اس کی تعریف کیے اس کے ساتھ شکریہ مہربانی مہربانی مہربانی